میں بھی کتنا اچھا ہوں میں بھی کتنا اچھا ہوں بلکل تیرے جیسا ہوں یہ زندگی کا ایک رویہ ہے قیاس آدمی کرتا ہے جب کسی نئے آدمی کو زندگی میں ملتا ہے اب تو خیر جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو سکڑتا جاتا ہے سارا کچھ آپ کا بچپن کی، سکول، کالج، یونیورسٹی ڈیز کی پھر پریکٹیل لائف کے عوائل کی تو اب جس ایج میں میں ہوں اس میں تو نئی دوستی ہیں تو بہت کم ہوتی ہیں لیکن نوملی یہی ہے کہ آپ خود پہ قیاس کرتے ہیں کہ اگر میں آپ کے بارے میں اچھا اور پوزیٹیف سوچ رہا ہوں تو آپ بھی میرے بارے میں اچھا اور پوزیٹیف سوچ رہے ہوں گے ہاں ایک شعر ہے بنیادی طور پہ یہ میں نے تب لکھا تھا جب ذلفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی اس وقت میں بڑا پرو پیپلز پارٹی عمر بھی ایسی تھی اکلب بھی کم ہے تب تو اور بھی کم تھی تو جو روٹی کپڑا مکان غریب کی بات کسان کی بات تو ہم تو الحمدللہ نہ کوئی ایسے نہ غریب تھے نہ کسان تھے نہ مزدور تھے لیکن یہ اچھا لگتا تھا بارحال مٹو صاحب کو جو پھانسی ہوئی تو میں بس بری جانگ تب میں نے لکھا تھا ایوان سے نکلے سرے بازار بھی آئے ایوان سے نکلے سرے بازار بھی آئے سردار وہی ہے جو سرے دار بھی آئے تو پھانسی تک پہنچے سرداری جو ہے نا یہ معمولی کام نہیں ہوتا جدے بھاگ گئے لنڈن بھاگ گئے وہ پورا خاندان رو رہا ہے آن صبح آ رہا ہے بارداتیں کر رہا ہے جو گھاڑیے اکٹھے ہیں اردگرد ہیں وہ جو ان کا کیا ہے اس کا نام ڈاکٹر ادران یہاں وہ دن میں تین بار بتاتا تھا سیت اور یہ تو فلانہ ہو رہا ہے تو یہ وہاں جاگے نئی نوٹنکی اس نے شروع کر دی کہ یہ کانفیڈنچل ہوتا ہے مریض کی حالت کیا ہے وہ میں بتا نہیں سکتا سو بہرحال یہ ہاں یہ زندگی مشکل تھی میں نے اس کو مشکل تر کیا ایک جھروکہ ہی جہاں کافی تھا میں نے در کیا اتنا سلچھروکہ ہوتا ہے اتنا مڑا دروازہ غیر ضروری طور پر ہم زندگی میں بعض اوقات حکمت عملی سٹریٹیجی ہم بعض اوقات خود اپنے لئے کمپلیکیشنز اور پیچیدگیاں غیر ضروری طور پر بہض اوقات پیدا کر لیتے ہیں جن کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے لیکن اور اس کے بعد ایک شیر اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے ہر شیر کی پیچھے کہانی تو ہوتی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے زخم بھی بھرتا جائے گا یہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے انسان مر جاتے بڑی بڑی قیمتی مطاب کی زندگی میں ماں باپ سے لے کے بعض اوقات لوگوں کی جوان اولادیں میرے دو تین دوستوں کے ساتھ سانیا ہوگا مجھے نہیں بھولتا تو ان کو کیسے ہوگا لیکن اللہ پاک نے کوئی نظام رکھا ہے ایسا کہ لوگ فائنلی کو ریکاور کر جاتے ہیں خراش رہ جاتی ہے یاد رہ جاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ رائٹ آف لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ وقت بہت بڑا time is a great healer heal کر دیتا ہے زخمہ کو تو وہی بات اس شیر میں کوئی نئی بات نہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے زخم بھی بھرتا جائے گا ہاں ایک چھیر ہے اس لیے تو ہم مقصر رتھ جگہ مناتے ہیں جن کو نید آتی ہو ان کو خواب آتے ہیں اور پھر جب تک خوابوں کی تعبیر ملتی نہیں تو آدمی زندگی میں ظاہر ہے کہ خاص سارا جی ٹینشن چلتی ہے تو اس سمبولکسی بات ہے کہ راتوں کو جاگنا اس لیے کہ اگر سو گئے تو پھر خواب آئیں گے اور پھر ان کی تعبیر جو ہے وہ آپ کو پریشان رکھے گی ہاں